کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے شہاب نامہ کے بارے میں شہاب نامہ پاکستان کے فیمیس عدیب قدرت اللہ شہاب کی آٹو بائیوگرافی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اب سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں شکریہ شہاب نامہ ایک بہت ہی انٹریسٹک بوک ہے جس میں سارے تاریخی واقعات کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے پہلے کچھ سالوں میں عوام کی جوش اور جذبے کا بھی پتا چلتا ہے شہاب نامہ میں ایک جگہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک پرائمری سکول کا استاد رحمتِ الہی آیا وہ چند ماہ بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا اس کی تین جوان بیٹیاں تھی رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا پنشن نہائیت معمولی ہو گئی تھی اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا لڑکیوں کی شادی کس طرح ہو سکے گی کھانے پینے کا حرچ کیسے چلے گا اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تحجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے چند روز قبل اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ جاک کر ڈپٹی کمیشنر کو اپنی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے چہرے پر شک کے اثار دیکھ کر رحمتِ الٰہی عبدیدہ ہو گیا اور بولا جناب میں جھوٹ تو نہیں بول رہا اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اس کی اس منطق پر میں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اس نے فوراں کہا آپ نے سنا نہیں کہ باہدہ دیوانہ وبا مصطفی خشیار باش یہ سن کر میرا شک پوری طرح رافع تو نہ ہوا لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہالہ لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے چنانچہ میں نے رحمتِ الہی کو تین افتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لئے کہا اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا خوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزا اور پومند سوم و سلات آدمی مشہور ہے اس کے گرہلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے اس زمانے میں کچھ عرصہ کے لئے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمیشنر کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے آٹھ مربع تک ایسے خواشمند دھوں کو طویل میاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں عباد کرنے کے لئے امادہ ہوں میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلاش کرے جنہیں جلت سے جلت زیر کاش تلانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید ارازی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم عباد سے زمین ڈونڈ نکالی اور رحمتِ الہی کے نام الارٹمنٹ کی ضروری کاروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیئے دوسری پیشی پہ جب رحمتِ الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نظرانہ اس کی حدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں وہ اس کی پوری پوری مدد کرے تقریباً نو برس میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں قوم کر رہا تھا کہ ایوانِ صدر میں مجھے میرے نام ایک ریجسٹرڈ خط موصول ہوا یہ ماسٹر رحمتِ الہی کی جانب سے تھا اور اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حاج کا فریضہ بھی ادا کر لیا اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ اس نے ایک کچھا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ایسی خوشحالی میں اب اسے آٹھ مربو کی ضرورت باقی نہیں رہی چنانچہ اس الارٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس حد کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آگے کس سوچ میں گم ہو انہوں نے میری حالت بامپ کر پوچھا میں نے انہیں رحمتِ الٰہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران رہ گئے کچھ دیر خموشی تاری رہی پھر وہ اچانک بولے تم نے بڑا نیک امسر انجام دیا میں نواب صاحب کو لاہور ٹیلی فون کرتا ہوں اور یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں میں نے نہائیت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے تمہیں ذریع اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں جی نہیں سر میں نے التجاہ کی آخر میں فقط دو کا زمین ہی قوم آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے تو دوستو آپ ہمیں شہاب نامہ سے اپنی فیورٹ لائنز کمٹس میں ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حافظ و نکبان ہو